السلام علیکم دوستو آج میں اپنے چینل انفو اٹلی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی حدود میں حاضر ہوا ہوں آج اس میں میں پھر ایک بار سپین میں جو تین سال کی ویس پیپر بنتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سوالات کے آپ کو جواب دوں گا کیونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ دوستوں نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں تو آج ان میں سے جو کچھ مین باتیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نو آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ بہت سارے دوست جو سپین میں تین سال کی بیس پیپر بنتے ہیں اس میں پوچھتے ہیں کہ سر تین سال کی بیس پہ ہمیں پیپر لینے کے لیے کیا ہماری لیگل انٹری ہونی چاہیے یا اللیگل تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سپین میں تین سال کی بیس پیپر لینے چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس صرف آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کے لیگل انٹری ہے یا آپ کی اللیگل انٹری ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف آپ کے پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور دوسری چیز جو بہت سارے دوست پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر کیا ہم وہاں پہ تین سال کی بیس پہ جب پیپر لیں گے تو ہم جب اجنتہ منتو کروائیں گے یعنی ریجسٹریشن کروائیں گے تو ہمارا پاسپورٹ تب تین سال سے اوپر ویلیڈ ہونا چاہیے اگر اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کا پاسپورٹ ایک سال بھی ویلیڈ ہے یا دو سال بھی ویلیڈ ہے تو آپ اپنی ریجسٹریشن کروائیں اس کے بعد اگر آپ کا پاسپورٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو رینو کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت سارے بات جو دوست پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے اسائلم کروایا ہے یا ہم کسی گنٹی میں ہمارے فنگر ہو گئے ہیں یا ہم ڈنکی لگاتے ہوئے کسی گنٹی میں ہمارے فنگر ہو گئے ہیں تو کیا ہم بھی وہاں پہ جا کے تین سال کی بیس پیپر لے سکتے ہیں تو بالکل آپ لے سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں کوئی ان کی شرط نہیں ہے کہ آپ کسی ویس سے آئیں یا آپ کے فنگر ہوئے ہیں نہیں ہوئے ان کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے بس وہاں پہ تین سال پورے کرنے کے بعد آپ وہاں پہ پیپر لے سکتے ہیں اور ان دوستوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا اسائلم چل رہا ہے کسی اور کنٹی میں یا ہم کوئی کنٹی گراس کرتے ہیں ہمارے فنگر ہو گئے ہیں تو ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک اور چیز جو بہت ضروری تھی وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے جنتا منتو یعنی وہ ریجسٹریشن کروانی ہے تین سال کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ان کا جو لا ہے اس کے مطابق آپ جو آپ کا مالک ہے جسے آپ نے گھر کا ایڈریس لینا ہے اس کے گھر پہ لیٹر آتا ہے یا وہ آپ سے جابا جنتا منتو کروانے گے ریجسٹریشن کروانے گے تو وہ آپ سے آپ کا نمبر بھی لیں گے اور دو سال کے بعد وہ آپ کے نمبر پہ میسج بیجیں گے کہ آپ اپنی پدرونہ منتو ہے وہ رینو کروائیں پھر آپ کا مالک سیم آپ کے ساتھ جائے گا اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں میں وہ سکس منت کے بعد یا ایک سال کے بعد بھی وہ میسج کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پدرونہ منتو رینو کروا کے آئیں اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کا میسج آئے یا آپ کے مالک کے گھر جب بھی لیٹر آئے آپ نے اس کو جا کے اپنی جنتا منتو کو رینو کروانا ہے اور اگر آپ رینو نہیں کروائیں گے تو پھر پرابلم ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک اور مین چیز کہ جب آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں جو آپ کا گھر کا ایڈریس آپ نے دیا ہے وہ آپ کا تین سال کنٹینیو چلنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کا فار ایڈیمپل آپ کا دو سال چلا اس میں آپ کے مالک جسے آپ نے گھر کا ایڈریس لیا تھا اس نے اگر آپ کا ایڈریس ختم کروا دیا ہے یعنی کٹوا دیا تو پھر آپ کا جو ہے وہ پچھلا سارا ٹائم آپ کا ضائع ہو جائے گا موسٹی کیسز میں وہ پھر اکسیپٹ نہیں کرتے اسی لیے آپ کا جو ایڈریس ہے تین سال کا وہ کنٹینیو چلنا چاہیے یعنی اس میں اگر ایک ویک بھی آپ کا ایڈریس بند ہو گیا تو پھر موسٹی کیا کرتے ہیں وہ آپ کا پچھلا سارا جو ٹائم ہے وہ فتم کر دیتے ہیں لیکن لا کے مطابق اگر آپ دو سال کے بار ہی نو نہیں کرواتے تو آپ کا ٹائم چلتا رہتا ہے وہ کوئی پرابلن نہیں ہے لیکن کچھ کیسز میں سنا ہے کہ اگر آپ کا ایڈریس دو تین چار دن میں بھی اگر کٹ گیا ہے تو پھر وہ آپ کا پچھلا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور دوست پوچھتے ہیں کہ سار فار ایڈیمپل ہم نے ایک سال بارسلونہ میں اپنا ایڈریس چلوایا ہے اس کے بعد آپ کو مالک کہتا ہے کہ نہیں آپ اپنا ایڈریس بند کروا تو پھر آپ اس ایڈریس کو چینج بھی کروا سکتے ہیں وہ کوئی پرابلن نہیں ہے اگر آپ بارسلونہ میں آپ کا ایک سال چلا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اگر جوب مل جاتی ہے آبلینسیا میں تو آپ اپنا دیس آولینسیا میں بھی چلوا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو وہیاbed peanut آپ کو اپنی جنتہ میں تو قرآن پڑے ہو اس میں کوئی پرابلبن نہیں ہے کہ ایک ہی ایڈریس پہ آپ کا تیم سال چلنا چاہیے وہ کوئی پرابلبن نہیں اگر آپ کا چار جگہ بھی چلتا ہے پانچ جگہ پہ بھی چلتا ہے تین سال میں ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کا ڈیسٹ cutنا نہیں چاہیے آپ جس سے بھی ڈریس لیں اس سے آپ پہلے بات کریں کہ اگر وہ آپ کا ڈریس کٹوائے گا تو آپ کو پہلے بتا دے تاکہ آپ اپنا جو اگلا ڈریس ہے کسی سے لے کے وہ اورینج کروا کے وہاں پہ اپنی جنتہ منتو کروا لیں اس کے بعد ایک اور چیز دوست پوچھتے ہیں کہ سر کیا ہم جب جنتہ منتو یعنی ریجی سٹیشن کرواتے ہیں تو کیا ہم سپین میں لیگل کام کر سکتے ہیں تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ سپین میں جنتہ منتو یعنی ریجی سٹیشن جب کرواتے ہیں تو آپ اس پہ لیگل کام نہیں کر سکتے اور اگر آپ لیگل کام کرتے پکڑے جاتے ہیں تو پولیس کیا کرے گی وہ آپ کو پکڑ کے آپ کے فنگر لے لے گی اور اگر آپ کے لک بری ہوئی اور آپ کی جیم میں اگر کوئی پاسپورٹ وغیرہ نکل آیا تو پھر وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں اس لئے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ لیگل کام کرتے ہیں تو آپ نے بڑے سیو طریقے سے یعنی دیان رکھ کے کام کرنا ہے اور اپنا کوئی بھی پاسپورٹ یا اس طرح کی آئیڈیا اپنی جیب میں نہیں رکھنی دروائیز آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے اور دوسرے جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ پروف بہت ضروری ہیں وہ اگر آپ سٹارٹ میں ہی بنا لیں تو بیسٹ ہے جس میں لینگویج کا ٹیسٹ لائبریری کا کارڈ بینک کا کاؤنٹ اگر آپ کا کھل جائے تو وہ بھی اچھا ہے یعنی آپ کے پروف بن جائیں تو اچھا ہے کچھ کیسس میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ صرف وہ آپ کا تین سال کا ایڈیس دیکھتے ہیں وہ ضروری ہونا چاہیے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ وہ آپ سے پروف بھی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ایک آخری چیز جو بہت ضروری ہے وہ دوستوں کو نہیں پتا کہ وہ ہے کہ آپ کی جوب کا کنٹریکٹ آپ کی جوب کا کنٹریکٹ جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں گے آپ کی جوب کا کنٹریکٹ جو ہے وہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کے تین سال پورے ہو جائیں تو آپ کو منیمم جو وہ کام کا کنٹریکٹ آپ نے کسی مالک سے کسی بندے سے لینا ہے وہ منیمم آپ کا ایک سال ہونا چاہیے ایک سال سے کم آپ کا اگر جوب کا کنٹریکٹ ہوگا وہ بھی فل ٹیم ہونا چاہیے یعنی آٹھ کنٹے گا اور اگر اس سے کم آپ کا کنٹریکٹ ہوگا تو پھر آپ کے پیپر پاس ہونے میں پرابلم ہوگی وہ آپ کا کیس ہے وہ پاس نہیں کریں گے یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس لیے کسی سے بھی جوب کا کنٹریکٹ لیں آٹھ ہور کا ہونا چاہیے پر ڈے کا اس کے علاوہ ایک سال کا منیمم ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اب اس کے علاوہ ایک اور چیز اگر آپ کسی سے جوگ کا کنٹریکٹ لیتے ہیں فار ایگزمپل اگر آپ نے ایک سال کا کنٹریکٹ لیا ہے تو آپ نے وہاں پہ جب آپ نے کنٹریکٹ اور سارے ڈاکومنٹ سامیٹ کر دیئے پیپر کے لیے تو پھر آپ نے پیپر لینے کے بعد یا جب بھی آپ نے کنٹریکٹ لے لیا تو آپ نے وہاں پہ کم از کم چھے منت آپ نے اسی مالک کے پاس کام کرنا ہے جس مالک سے آپ نے جوگ کا کنٹریکٹ لیا ہے کیونکہ یہ لازمی ہے کیونکہ کل کو جب آپ کو پیپر ملیں گے ایک سال کے ملیں گے تو ایک سال میں آپ کا چھے منت کا ٹیکس پی ہونا چاہیے چھے منت کا ٹیکس پی ہوگا تو آپ دوبارہ پیپر اپلائی کریں گے تو آپ کو دو سال کے پیپر ملیں گے اور جب آپ کو دو سال کے پیپر ملیں گے تو آپ کا جو لیگل کام ہے دو سال کے پیپر پر وہ آپ کا ایک سال لیگل کام ہونا چاہیے تب ہی آپ اپنے پیپر رینو کروا سکتے ہیں اس کے بعد پھر جب آپ کے دو سال کے پیپر ہتم ہوں گے تو پھر دوبارہ سے وہ آپ کو دو سال کے پیپر دیں گے اس میں بھی آپ کا سیم ایک سال کا آپ کے پاس کام ہونا چاہیے اور آپ اپنے پیپر رینو کروا جب آپ کے پانچ سال پورے ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو سپین کی پی آر ہے وہ ابلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھے دوستو کچھ کوئیسٹن جو بہت زیادہ دوست مجھ سے پوئی تھے تو میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے ان ساری چیزوں کے بارے میں میں آپ کو کلیر کر دوں بس آپ نے یہ چیز میں کوئی بار دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ کا جو ایڈریس ہے تین سال وہ آپ کا کنٹینیو چلنا چاہیے اگر آپ کا ایڈریس ایک ویگ بھی اس کے اندر کٹ گیا تو پھر آپ کے لئے پروگرم ہو جائے گی اور آپ کا پچھلا سارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور آپ کے پیپر بننے میں بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اس ویڈیو کے لیٹڈ آپ کے مند میں کوئی قویسچن ہو تو آپ مجھے نیچے کمرس وقت میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کے قویسچن کا جواب دوں میرا حیال ہے آپ کو اس ویڈیو سے ہر چیز کی سمیں تو آگے ہوگی آپ کے آج جو ڈاؤر تھے وہ کلیر ہو گئے لیکن اگر پھر بھی اس ویڈیو کے لیٹڈ یا سپین میں جو تین سال کی پدرونا میں تو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور تباہ دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ میری ویڈیو کو بہ آسانی دے سکتے ہیں تو ملتے ہیں جلد ہی اپنی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا موسیقی